ہم کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا ہماری سیاست ہتم ہو جائے گی تو میرا سوال ہے کہ اتنی زیادہ اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ٹکٹ روڈرز پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کی دو وجہات ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر انٹریو کیے ہیں میں نے پی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پر کھڑ لے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس میں بند کر دی ہیں انہوں نے آپ فیملی کے اوپر آ گئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پر آ گئے ہیں مجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے سو یہ آپ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس اس بات جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامر کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دینے تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس مرک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹر کی تباہ کیا جا رہا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اترا پریشر ڈال دی ہے اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دی ہے ادارے جس کا میں نے کہا پولیس وہ ویسی اس کا ون پرڈ ہے جنہیں پکڑ کے تاریخ انصاف کے لوگوں کو جو بھی وہ جذر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دے اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روک نہیں ہے ان کا کام لگا دی ہے جس طرح ایف آئی ای نیب ہے ان کا کام لگا دی ہے کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھ رہا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے کہ امران گھان کو ہم نے کارٹا ڈال دی ہے تو اس کے پر جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی پر ڈال دیں گے اور پھر یہ سی ٹک بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ ہی نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آ گیا کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ہم ان جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے منگائی تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ ان نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی تو انہوں نے ایک کیس پارٹی مل ملا کے کوئی ایک 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 یہ لوگوں کا کٹھا کر کے